اسلام علیکم مدرز حمل کے دوران بچہ کون سی چار پوزیشنز میں ہوتا ہے اور ان پوزیشنز کے حساب سے کون سی ڈیلیوری کی جاتی ہے نارمل یا سی سیکشن اس کے ساتھ ساتھ کیا بچے ماں کے پیٹ میں اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں اور کیا بچے کا پوزیشن چینج کرنا نارمل ہے اور اس حوالے سے آپ کو کیا کیر کرنی چاہیے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں ہمارے چینل مدرز آری کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوران حمل ماں کے پیٹ میں بچہ بہت سادہ حرکت کرتا ہے اور اپنی حالت بدلتا رہتا ہے بچے کی حرکت پر نظر رکھنا اور اس کے دل کی دھڑکن کے بارے میں مکمل آگائی رکھنا بچے کی زندگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پر نو مہینے مکمل کرنے کے بعد یہ پوزیشن اس لیے بھی اہمیت اختیار کر لیتی ہے کیونکہ اس کا داروں مدار دلیوری کے طریقے پر ہوتا ہے دورانے حمل بچے کی مختلف پوزیشنز دورانے حمل بچہ ماں کے رہم کے اندر تقریباً چار مختلف انداز میں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلی پوزیشن ہے انٹیریئر پوزیشن یہ وہ پوزیشن ہے جس میں عام طور پر زیادہ تر بچے پیداش سے پہلے آ جاتے ہیں یہ ڈیلیوری کے لیے ایک مثالی پوزیشن قرار دی جاتی ہے اس پوزیشن میں بچے ماں کی ٹانگوں کے نچلے حصے کی طرف ہوتے ہیں اور کمر ماں کے پیٹ کے جانب ہوتی ہے اس پوزیشن کو مثالی اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اگر باقی تمام چیزیں درست ہوں تو اس پوزیشن میں نارمل ڈیلیوری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسری امپورٹن پوزیشن ہے پاستیریر پوزیشن اس پوزیشن میں بچے کی کمر ماں کی کمر سے جڑی ہوتی ہے انٹیریر پوزیشن کے مقابلے میں اس پوزیشن میں ڈیلیوری قدریں مشکل ہوتی ہے اس پوزیشن میں بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ باہر آ سکے اس وجہ سے اس پوزیشن میں اگر بچہ ہو تو ڈیلیوری میں زیادہ وقت لگتا ہے اس کے علاوہ ڈیلیوری کے دوران ماں کی کمر پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے درد کمر میں زیادہ ہو سکتا ہے اس پوزیشن میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپریشن کیا جاتا ہے ورنہ نارمل ڈیلیوری ہی کی جاتی ہے اگلی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ٹرانسور پوزیشن حمل کی اس پوزیشن میں بچہ ماں کے رحم میں افکی حالت میں ہوتا ہے یہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے بچہ ماں کے رحم میں کمر کے بعد لیٹا ہوتا ہے زیادہ تر بچے ڈیلیوری سے قبل اس پوزیشن کو تبدیل کر لیتے ہیں لیکن اگر ڈیلیوری کے وقت کے قریب آنے کے بعد بھی بچہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے تو اس صورت میں ڈاکٹر نارمل ڈیلیوری کے بجائے سی سیکشن کے ذریعے ڈیلیوری کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس طرح بچے کی نارمل ڈیلیوری کرنے کی صورت میں بچے کی گردن کے گرد اول نال کے لیپٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس حالت میں دوران حمل بچے کا سر اوپر کی جانب ہوتا ہے ماں کے رحم میں ویسے تو یہ حالت محفوظ ترین حالت ہے مگر ڈیلیوری کے دوران یہ حالت بچے کے لیے کئی حوالوں سے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اگلی امپورٹن پوزیشن ہے بریچ پوزیشن اس حالت میں ڈیلیوری کے وقت سر کے بجائے پہلے ٹانگیں بائر آتی ہیں جس کے سبب اگر زیادہ وقت لگ جائے تو رحم میں موجود پانی بچے کے اندر بھی جا سکتا ہے جو پھیپڑوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر ماں کے رحم میں دوران حمل اگر جڑوا بچے ہوں تو ان میں سے ایک ضرور اس حالت میں ہوگا بچے کی زندگی کے لیے عام طور پر اس حالت میں ہونے پر ڈاکٹر سی سیکشن کو ترجیح دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بچے اپنی پوزیشن دوران حمل تبدیل کرتے رہتے ہیں بچے اپنی پوزیشن ماں کے پیٹ میں تبدیل کرتے رہتے ہیں خاص طور پر 36 ہفتوں کے بعد بچوں کی حالت میں تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے اگر بچہ الٹا یا ترچہ ہو تو بعض ڈاکٹر یدائیاں اپنے تجربے کی بنیاد پر ماں کو خاص طرح کی ورزشیں کرواتے ہیں جس سے بچوں کی پوزیشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن یہ کام کبھی بھی کسی اناڑی سے نہ کروائیں اس سے ماں اور بچے دونوں کی چان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو ہمیشہ اس حوالے سے یا اس چیز کے بارے میں گائنکولیجس سے ہی مشورہ کرنا چاہئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو نارمل پوزیشن میں لانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں ایک جگہ پر زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں یا زیادہ دیر تک نہ لیٹیں تھوڑی تھوڑی دیر میں بریک لیتے رہیں اور گھر میں گھومتے رہیں آپ کو کرسی پر آرام سے بیٹھنے کے بجائے اپنی ایک طرف لیٹ جانا چاہئے یہ بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے آپ کو اپنی ڈاکٹر سے بات کر کے پوزیشن کے حوالے سے مختلف ایکسرسائز کرنی چاہئے اس کے علاوہ آپ کو پاؤں کے پل بیٹھنے کے بجائے کم انچائی والے سٹور پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہئے اس سے بھی آپ کو نارمل ڈیلیوری میں ہیلپ ہوگی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی بیٹھیں آپ کے کولے گڑنوں سے انچے ہوں اور آپ کا پیلوک ایریا آگے کی طرف جھگ جائے ہمیشہ اچھی ڈائیٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اس سے آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گی اور آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کا بچہ اب بھی صحیح پوزیشن میں نہیں آتا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہئے کیونکہ ڈاکٹر بچے کی پوزیشن کو تبدیل کرنے کے لیے فورپکس یا ورکیوم کپ استعمال کر سکتی ہیں اگر اوپر بتائے گے طریقوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا تو پھر بچے اور ماں کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر صرف سی سیکشن ہی کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ ویڈیوز موجود ہیں ان کو بھی ضرور وزیٹ کریں اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ